پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا خلا کے بارے میں اور خلا کیا ہوتا ہے اور ہر ایک انسان کو مال ہونا ہے کہ خانون کیا ہوتا ہے اسلامی خانون کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصل اللہ الرسول کریم ام آباد اب سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو پوری واش کریں تھوڑی نہ تھوڑی کر کے پوری واش کریں اور یہ نہ کہیں کہ ویڈیو بڑی ہے ویڈیو چھوٹی ہے بلکے جو انسان آپ کو کچھ چیزیں دیتا ہے اگر آپ کی وہ لائف میں کام آتی ہے بہت ضروری ہے ان چیزوں کو لے لو باقی کا چھوڑ دو بڑی یا چھوٹی مت دیکھو پلیز میرے پیارے دوستوں ٹھیک ہے جانیں گے کہ طلاق قلعہ اور مبرت کیا ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو انٹرک دیکھیں اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ ہمیں ہماری حوصلہ افضائش بڑھتی ہے آپ کے لائک اور کمنٹ کرنے سے دو بھی ٹویسٹ کر کے دیں گے کوشن آپ کو لکھنا ہوگا یہ آکے اگزام کے لیے اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں یہ ہمارے چیزیں استعمال ہوئیں گے ہماری زندگی میں اگر ہمارے زندگی میں نہیں آئے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے لیے تو کام آ جائے گا تو ہم یہ سب جان کے رکھنا ہے خانون کے بارے میں اسلامی خانون کے بارے میں وہ ہر ایک انسان جان کے رکھنا ہے خانون کیا ہوتا ہے when the divers proceed from husband when the divers proceed from the husband it is called as talaq talaq is an arbitrary act of the husband by which he divers his wife اب یہاں پر کیا فرخ اب ہم نے یہاں پر پڑا فرخ کیا ہے طلاق خلا اور مبررت میں تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ جو husband ہوتا ہے طلاق دینے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے husband تو تب ہی جا کے یہاں پر کیا ہوتا ہے طلاق ہوتا ہے کس کا وائف کا ہوتا ہے طلاق تو husband جو دیتا ہے اس کو طلاق بولتے ہیں کس کو وائف کو دیتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولیں گے husband کی اس کے ذریعے سے ہونے والا طلاق ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ it is done by husband یہ husband کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان کی خوشنودگی کے لیے ان کی آرامگی کے لیے اگر وائف نہیں مانا اس کی باتیں نہیں کیا جا رہا ہے نہیں سنا same thing وائف بھی اگر husband اس کی بات نہیں مان رہا ہے اس کی کچھ بھی خدر نہیں کر رہا ہے کرہت کی کر رہا ہے مطلب عزت نہیں دیتا شادی ہونے کے بعد اس کو تورچر کرتا ہے جا کے جہز لے کے آج جا کے یہ لے کے آج وہ لے کے آج ہے تو یہاں پر بنتا ہے خلا اور طلاق اور مبرت مبرت آکے دونوں میں میوچول اپنی مرضی سے جا کے ختم ہوتا ہے انڈ ہوتا ہے ماریج انڈ ہوتی ہے دونوں میں بھی آگریمنٹ ہوتی ہے دونوں میں بھی سمجھوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کس کی وجہ سے خلا ہوتا ہے لڑکی کے وجہ سے ہوتا ہے مطلب جو طلاق جو ہوتا ہے ہزبینٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ خلا جو انسٹنٹ مطلب اب ہی دال کے دے رہی ہے مجھے نہیں چاہیے مجھے یہ ہزبینٹ یہ شوہر مجھے نہیں چاہیے یہ پتی مجھے نہیں چاہیے تو انسٹنٹ جا کے ہو جاتا ہے کس میں اسلامی خانون میں اسلامی محمدن لوہ میں ٹھیک ہے تو اس میں جا کے ہوتا ہے انسٹنٹ آف دا وائف وائف کے ذریعے سے دا وائف پروکیورنگ ہر ریلیز تھاوٹ دا ہزبینٹ می سیو فور اٹ ان دا مبارہ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہزبینٹ نے دیا ہے ان کی خوشنودگی کے لیے طلاق دیا ہے تو طلاق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ چاہتا ہے تو تین مہنوں کے اندر بلا بھی سکتا ہے ٹھیک ہے دا بوت خلا اور مبرت دیزولیوشن یہ کہا کہ لڑکے میں بہت سارا آج کل تو بہت سارا لڑکے میں ہی زیادہ زیادہ ہوتا ہے اور لڑکی میں بھی ٹھیک ہے دونوں میں میوچول انڈسٹیننگ ہوگی تو کبھی بھی لڑائی نہیں آکے پڑی نوبت یہاں تک نہیں آکے پڑے گی طلاق خلا کہ یہاں تک اگر لڑکا اگر اس کا ہزبن زیادہ زیادہ اس کو ٹارچر کر رہا ہے زیادہ زیادہ جا کے جا کے لے کے آ تو جا کے لے کے اپنے ماں پاپ کے گھر سے کیا لے کے آ جا کے پیسہ لے کے آ گاڑی لے کے میں کمانے نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے میں کمانے نہیں جاؤں گا تو لے کے آ میں کھاؤں گا بیٹ کے گھر میں اور تجھے ماروں گا ساتھے ساتھ بچوں کو ماروں گا ساتھ میں شرب کی بوٹل بھی لے کے آؤں ہیں ایسے لوگ گھروں میں چھکی رہتے ہیں اور عورتوں کے اوپر بہت سارا ظلم کرتے ہیں جیسے کہ ان کی پرابٹی ہوتی ہے ایسے کرتے ہیں تو یہاں پر یہی کار جا رہا ہے دونوں میں سے ایک آکے بدکار ہونا یا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر دال دینا تو ایسے بھی خلا ہو جاتا ہے تھوڑے لوگ ایسے بھی ہی لڑکیاں خلا لے لیتے ہیں اگر وہ پیسے والی ہے لڑکی زیادہ سے زیادہ پیسے والی ہے خلا لے لیتی ہے اتنے پیسے بان کے اتنے چیز بان کے خلا اس وقت ہوتا ہے کہ اگر لڑکے کو بہت سارا بہت سارا اس میں اس کو اس کی پرابٹی کو یا کچھ نہ کچھ اس کا لاس ہوتا ہے تب ہی جا کے خلا سے وہ پیسے لے سکتا ہے وہ فائل کر سکتا ہے اگر لڑکی نے نہیں دیا تو لڑکی آ کے خلا جب لیتی ہے ڈائیورز لیتی ہے انسٹنٹ ہو آتا ہے خلا اس میں کچھ بھی توڑ نہیں ہوتا انسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں وائف کا ریلیز ہونا اس کو ریلیز کر دینا ایک بندھن سے اس کو چھڑا دینا ایک پنچی کو پنجرے سے نکال دینا چھڑا دینا آزاد کر دینا تو وائف کا یہ یہاں تک ہوتا ہے اسلام میں اسلام کے تحت خلا تو اتنے پیسے باندھ کے پیمنٹ باندھ کے وائف کو ریلیز کر دیا جاتا ہے میں تجھے اتنے پیسے دوں گی تو مجھے آزاد کر دے کون لڑکی بولتی ہے ٹھیک ہے پیسے والی لڑکی بولتی ہے بہت سارے پیسے والی لڑکی ہاں ہوتے ہیں نہیں اگر پیسے والی لڑکی نہیں ہے اگر غریب غور کی لڑکی ہے ماں تو مارے گا تو مارے گا میں ماروں کھاؤں گی تو کیسے بولے گا ویسے ہی سنوں گی اگر انسان نیک ہے تو اس کے اوپر بھی بدلامی آتی ہے بدلامی کر کے لڑکی لوگ جاتے ہیں اگر بچے ہیں بچے ہیں ان کے تو پلیز میں ایک ریکوست کروں گی کہ خلامت لیجی اپنے بچوں کا سوچی بچوں کے بارے میں سوچی اگر کوئی طلاق دیتا ہے کوئی لڑکی کو اللہ کا عرش کافنے لگتا ہے میرے پیارے دوستوں اللہ کا عرش کافنے لگتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے جا کے جواب دینا ہے کیا جا کے مو دکھائے گا اور اس کے اوپر لانت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے اور اللہ کی لانت ہے فرسٹوں کی لانت ہے تو لانت میں ہی مر جائے گا وہ کیڑے پڑ کے مرے گا ایسا انسان جو عورت کو عزت نہیں دیتا اس کا حقوق نہیں دیتا ٹھیک ہے تو خلا میں اور طلاق میں آپ کو معلوم ہو گیا ہے اگر لڑکی پے کرنے کیلئے اگر وہ اتنا خلا میں مانگ رہی ہوں لڑکی بول رہے ہیں مجھے خلا دے دے لڑکے سے تو وہ مانگ رہی ہے خلا اپنے شہر سے تو وہ جو پورشن اتنا پورشن ہاف پورشن یا یا کوئی آدھا پورشن اس کو جو مہر شادی میں دیا جاتا ہے لڑکے کے طور سے وہ لڑکی دے دینا ریٹن دے دینا ہے اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ آ کے اس کو اگر بکری کا بچہ ہے پیٹ میں بکری دیا ہے تو وہ بھی دے دینا ریٹن اگر گھر دیا ہے وہ بھی ریٹن دے دینا ہے تب ہی جا کے خلا ہوتا ہے یہ دیا اور وہ لیا ریٹن ان ریٹن سب کچھ ٹھیکے اگر لڑکی پی نہیں کیا ہے فیل ہو گئی پی کرنے کے لئے کانسیڈریشن اور ڈائیورس ڈائیورس ڈاز نارڈ بکم این ویلیڈ ای ویلیڈ نہیں ہوگا کس کی تھوٹ ہے سوچ یہ آ کے ہزبین کی ہے مے بھی اسیوں یہ آ کے سوٹ کر سکتا ہے کسے مسجد میں جا کے بول سکتا ہے یا نہیں تو کوٹ میں ہی جا کے فائل سوٹ کرتا ہے یہ لڑکی نے مجھے مانگ لیا اور شادی بھی دوسری کر لی مگر مجھے میرا جو حق ہے میرا جو اس کا لاؤس ہوک ہے شادی کر کے وہ لڑکی نے نہیں دیا وائف نے نہیں دیا بول کے سوٹ کر کے لے سکتا ہے کون لڑکا لے سکتا ہے ہزبین جو نکھ ہزبین ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں بول رہی ہوں ٹھیک ہے اور for it it is in مبارہ مبارہ میں دونوں میں بھی happily جا سکتے ہیں دونوں بھی mutual understanding سے جا سکتے ہیں نکل سکتے ہیں husband and wife ٹھیک ہے it in the مبارہ apparently both husband and wife شوہر اور اس کی بیوی are happily at the prospect دونوں میں mutual understanding ہو کے تو جا بھائی تیری جگہ میں جاؤں گا میری جگہ ٹھیک ہے دونوں بھی understanding سے چل جاتے ہیں getting a right of each other دونوں بھی according to Abu Yusuf Abu Yusuf وہ بول رہے ہیں کہ ان کے جو law ہے انہوں نے کہا ہے Abu Yusuf کہہ رہے ہیں کہ consideration is the important اہمیت جو بھی اہمیت دیتے ہیں however pass from the wife to the husband in the مبارہ pass wife کے ذریعے سے passing ہوتا ہے husband کو مبارہ دونوں میں mutual understanding ہو کے نکل جاتے ہیں تو جاؤ تمہاری جگہ میں جاؤ میری جگہ بول کے نکل جاتے ہیں مبرت میں ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا مبرت کیا ہے مبرت کیا ہے خلا کیا ہے طلاق کیا ہے خلا کیا ہے اور مبرت کیا ہے اور ان تینوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو مجھے آپ کو لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں رائے اور مشوری کا بے سبری سے انتظار ہوگا تو چلیے نیکس پوائنٹ کو چلتے ہیں تو ان دا طلاق ہز بین رپیوٹ ایڈ ہز وائف ان ایکسائز آف ہز ایس ایس پاور کنفور کنفور آن ہم بائی دی لا ان دا خلا ڈائیورس تو یہاں پر جو بھی طلاق ہوتا ہے ہز بین کے ذریعے سے تو وائف کو خوش بھی نہیں ملتا ملتا ہے مگر ماہر کے طور پر اگر اس نے ماہر بنا ہے اتنا بنا ہے ماہر جو شادی کے طور پر لچھا جولریز وہ سب دیتے ہیں نا تو ہز بین کے ذریعے سے اتنا پوزشن اس کو چل جاتا ہے اگر ماہر بنا ہوا تو نہیں تو نہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اگر وائف چاہے تو کیس کر سکتی ہے فیل کر سکتی ہے کہ مجھے دینا چاہیے انشاءاللہ مجھے کے بارے میں ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں کی